بانی پی ٹی آئی امران خان کے خلاف توشہ خانہ اور الکادر ٹراسٹ کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تیرے کے انصاف کے سابق چیئرمن نے جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کی دونوں درخواستوں میں چیئرمن نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الکادر ٹراسٹ کیس میں چوتھا نومبر اتوشہ خانہ کیس میں اٹھائیس نومبر کو ٹرائل کا نوٹفیکیشن جاری ہوا جیل ٹرائل نوٹفیکیشن میں غیر قانونی اور بطنیتی پر مابنی ہے بانی پی ٹی آئی نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ٹرائل کی نوٹفیکیشنز کو کل ادم کرار دیا جائے اور اس درخواست کے زیر التوہ رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو رکا جائے ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا